دیدار کو جاؤ دیدار کو جاؤ اللہ کی قسم یہ دنیا یہ مال ہے یہ مائل ہے مائل حافظی ہاں اس کے پیچھے پڑھ کر رکھتی دنیا آسان طلب آکھرو انتن صلو اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہیں گھر بیٹے تمہاری مدد کرے گا انشاءاللہ کانا اس دین کی مدد کے لیے اکھڑے ہو اس اسلام کی سربلندی کے لیے اکھڑے ہو اور اس اسلام کی سربلندی اس طرح دو جس طرح امبیاء علیہ وسلم نے اس مشن کو آگے بڑھایا کے جس طرح حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ اور دیگر قرآن حضرت عیسیٰ سے لیکن آخر نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم نے اس مشن کو آگے بڑھایا کے میرے یاؤ اور میرے دوست اور خائیوں اور میری ماں اور بہنوں غور سے سنو عرض کر کہتے تھے اونو ہودنو نسالاتہ کبھل یہودی کہتے تھے یہودی بن جاؤ ہدایت پا جاؤ گے نجات پا جاؤ گے ہاں خلاس جنت میں چلے جاؤ گے نسرانی کہتے تھے نہیں تم نسرانی بن جاؤ جنت پا جاؤ گے نسرانی بن جاؤ سرک پا جاؤ گے نسرانی بن جاؤ اللہ کے محبوب بن جاؤ گے اللہ رب اللہ فرماتا ہے قُل بَلْ مِلَّتَ اِبْرَاہِيمَ حَنِیفًا وَمَا كَانَا مِنَ الْمُشْرِقِينَ اے میرے حبیب ان دونوں سے کہہ دو ان دونوں سے کہہ دو کہ بَلْ مِلَّتَ اِبْرَاہِيمَ حَنِیفًا اے ابراہیم کی ملت پہ آ جاؤ نہ یہودی بنو نہ نسرانی بنو کس کے دین پر آ جاؤ بولو ابراہیم کے دین پر آ جاؤ ابراہیم کون تھے حنیفًا اللہ کی طرف اپنے روح کو موڑنے والے تھے تمام شرک اور خرافات کی بادیوں سے دور ہٹکا اللہ کی سیدھی راہ پر اپنے روح کو کرنے والے تھے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور وہ مشرک نہیں تھے وہ مشرک نہیں تھے کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے کہی کیا وہ مشرک گویا مشرک ہونا سب سے بڑی نجازت اور گندگی کو لپے ٹھیک ہے کہ مشرک ہونا سب سے گندہ فسخ اور سب سے ذلیل خان ہے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا انت لذینا قبر من اہلی گتار وَمُشْرِقِينَ فِي نَالِ دَهَنَّ مَخْرَدِقَ فِيهَا اَبْدًا جو مشرک ہے وَمیشہ ہمیچ کہا رہے گے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو مشرک ہے اولائکہ ہم شرل بلیہ اولائکہ ہم شرل بلیہ وہ دنیا کی دھترین مخلوق دنیا کی خنزیر بھی انتاکی مخلوق ہیں پیخانوں میں ننے ملے کیوے رہتے ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں یہ مشرک اس سے بھی بہتر ہوتا ہے اس سے بھی ذلیل ہوتا ہے اسی لیے یہ بہت بڑا تمہا ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے یہ بہت بڑی ستح اور کاملازی ہے یہ آدمی مشرک نہ ہو نبی کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہاں قادم انہیں مشرکیر وہ مشرک نہیں تھے یعنی اللہ کے سوا انہیں صلاح تھی وہ کیا کہتے تھے انہیں صلاح تھی وہ نسل کی وہ مہیایا وہ مماغی اللہ ربی رانگلین میری زندگی میری قربانی میرا مرنا میرا جینا میری عبادت میری بندگی یہ سب کچھ کس کے لیے ہیں اللہ عزبتہ کے لیے ہیں یہ کسی درگاہ ہوالے کے لیے نہیں یہ کسی دیوہ دیو دیوکہ کے لیے نہیں یہ کوئی مندل یا کسی پڑھاری کے لیے نہیں یا کسی خوالہ کسی خوز کے لیے نہیں یا کسی پڑھارے کے لیے نہیں اللہ عزبتہ کے لیے ہیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ عزبتہ کے لیے ہیں ہماری زندگی ہمارا اوڑنا ہمارا اچھوانا سب کچھ اللہ عزبتہ کے لیے ہیں یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے لیے ہیں عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دولوں قوموں کے سامنے یہ دعوت رکھی اور کہا یہودی و حضینے بنو نہ نسلانی بنو نلکتِ عبراہیمی پہ جمعہ ٹیسری قوم تھی مشرقینِ مکہ کی کفارِ مکہ کی وہ ہی کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں لا الہی جلدہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے تو کفارِ مکہ اور مشرقینِ مکہ ٹٹھکے ہیں اور وہ نے کہا کہ یہ کون سی دعوت تم پیش کر رہے ہو یہ دعوت تو ہمارے بابداداؤں میں نہیں پانی تھی ہم تو بابداداؤں کے دین پر ہیں اور ہمارے بابداداؤں عبراہیم کے دین پر ہیں کس کے چیز پر تھے؟ عبراہیم کے دین پر تھے اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم تو مشرق ہو تین سو سال خداوں کو مانتے ہو تم حج بھی کرتے ہو تم روزے بھی رکتے ہو خانے کعبہ کی دیر ریگ بھی کرتے ہو خلاب بھی چڑھاتے ہو آدھے سمسل بھی ملاتے ہو حج کا احتمام بھی کرتے ہو لیکن اس کے باوجود بھی تم تین سو سال خداوں کو مشکل گوشہ مانتے ہو حادث ربہ مانتے ہو نظر و نیاز کرتے ہو ان سے فریادے کرتے ہو ان سے مدن طلق کرتے ہو ان کے بعدے میں یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ یہ زباشی ہے اللہ تعالیٰ کیاں اللہ نے فرمایا یہ ابراہیم کا خیلہ نہیں تھا والا کہالا میرا مشرقی یہ شرط باللہ ہے یہ ابراہیم کا خیلہ نہیں تھا ابراہیم مشرقوں میں سے دوستو اور بھائیو تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کی تین قومیں بڑی زبردست رومہ کی قوم تھی ادھر مجوسیوں کی فارس کی قومیں تھی ماں جہان دا دن راج انگلارے جنہ کرتے تھے اور آپ کی پوجہ ہوتی تھی اور دھر یہودیت تھی جو چاروں طرف سے اسلام کو اپنے خیلے مینے رہی تھی مدینہ کے اندر خود یہودیت موجود تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے باقائدے جوج رہے تھے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے بھی ان بڑے بڑی بڑی قوموں کا سامنا تھا وہ قابلہ تھا اور پہلے مبر اسلام نے اسلام کے چراب کو ہاتھوں میں لے کر دنیا کے سامنے اس طرح روشن کیا کہ اللہ اکبر تاریخ نے ہمیں بتنایا کہ تاریخ کے اندر ہمیں آتا ہے ایسے ایسے جیالِ بہادر اور شراع بہادر نوجوانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا اور بنایا کہ ضرم کو آفتاب آفتاب بھی ضرم کو زیر کے شرمانے لگا وہ بھی فریقہ کر گیا اور وہ قومیں پیدا ہونے اللہ حضرت وہ قومیں پیدا ہونے کی ریپیٹی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے حضرت ریپیٹی ابن عامر روم کے دربار میں پہنچتے تھے اس کے دربار میں روم کے دربار میں جو اس وقت کا لو سمجھے اس وقت کا ملیتہ تھا روم کے دربار میں اور چکنیاں پہنے پیئے پیوند لگے ہوئے چھپتے اور ہاتھوں میں اور کمر کے اندر تلوار لگائے ہوئے پہ نیام تلوار ہے تلوار میں تلوار کو نیام میں رکھنے کی چیز بھی نہ تھی نیام نام کی چیز بھی ننگی تلوار اور اسی طرح سے ہاتھ میں تیروں کی ادنیا لے کر بادشاہ کے درباروں کو اپجے اور اسی طرح خالینوں کو کھوڑتے پیئے کہنے لگا بادشاہ یہ کون ہے گستاخی کرتا ہوا رہا ہے کہا کہ یہ عرب سے آیا ہوا بدو ہے کہا سامنے پیش کیا گیا بادشاہ نے زنجیر برمائی ہوئی تھی کیا برمائی ہوئی تھی زنجیر کہ جب بھی کوئی آئے تو جھوٹ کر کے اس کے سامنے آئے طبعا نہیں تو کرہن ناپسندید کی اس کے بھی آئے گا تو زنجیر تو جھوٹ جائے گا روایتوں کہتا آتا ہے حضرتِ حبیق نے آئے پیچھے پیچھے کے برمائی ہوئی تھی ہاں تیر تیچھے یعنی زنجیر یوں رٹک رہی تھی تو سامنے نہیں پھرکی اپنا پیچھا زنجیر کی طرف کر کے اور ادھر کمک کر روک کر کے اور اپنا کچھنا حصہ بادشاہ کمک کرتے ہیے تر بنا گیا وہ پھر بنا گیا یہ کون لوگ ہیں تو ہم وہ لوگ ہیں ہمیں پیدا اس لیے کیا ہے ہمارے پالک نے کہ ہم اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے ڈال کر اللہ کی غلامی طرف کرنا ہاں بندوں کی غلامی ہمیں پیدا اس لیے کیا کیا ہے تاکہ بندوں کی غلامی سے اللہ کے بندوں کو نکال کر صرف ایک اللہ کی غلامی میں ہم وہ لوگ ہیں اللہ کی غلامی یہ جنات کے شراط لکھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زبانے میں پیدا کی تھی ہاں آج تو ہمارے پاس ہر چیز ہے ہر چیز ہے کپیلے جیسے موہ ہیں بڑے بڑے بڑی بڑی حکومتیں لیے ہوئے سنداریاں لیے ہوئے لیکن ذلت اور رسواری کا عالم یہ ہے کہ جہاں جو چاہتا ہے جندراتا ہوا ہماری مسجدیں میران کرتا ہوا بیٹھ کے شراب و کباب کی مسجدیں اٹھ کے جو اکھیرتے میں مسجدوں کے اندر جسے ہمارے آبا وجدار نے اپنے خون پسیدے سے تعمیر کیا تھا آج اسی مسجد کے اندر یہ سنزیر اور کچھے کھانے والی اولاد اور نافاف اور مجس چوتے پہن کر اس کے اندر مستیاں کر رہی ہیں یہ ہماری شامتِ عمال ہے یہ ہماری بدعامانیوں کے نتیجے ہیں ہماری بے ایمانیوں کے نتیجے ہیں ہاں ہاں مسلمانوں بھرا نہ لگے ہم بے ایمان ہو چکے ہیں وہ مان کے اندر بے ایمانی ایمان اور رقیدے کے اندر بے ایمانی میرے عزیزوں آؤ نبیوں کی دعوت سننے مہتے ہو نبی علیہ السلام کی دعوت کیا تھی میں بتا یہ رہا تھا کہ تم نبی کے باننے والے نبی کے قرمہ پڑھنے والے جب نبی علیہ السلام اس دنیا میں نبی بنائے گئے تو حوت کا تاز رکھا گیا اس وقت یہ تینوں قومیں اپنا سر اُپائے گئے خرید ہی اور اسلام ہم ایک کمزور قرماتے یہ چراغ کی شکل میں تھا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ سے انہیں پہہم دعوتوں تعلیل سے شگاہ تو بہدوری سے پوری دنیا میں الحمدلللہ اسلام کا پولوانا کیا آج بھی وہی آدم میں کہ آج ہماری قسمت ہماری قرمت تھی لیکن اس کے باوجود بھی ایمان کی شماہ بڑی تیز اور رشن تھی ہم اپنے قوت ایمانی سے پوری دنیا میں قالب آ لے آج ہماری کسرت ہے لیکن ہم ہمارے اندر کسرت ہے ہم کثیر قدار میں ہیں لیکن ہماری کی ایمانی قوت کمزور ہو چکی ہے اور ہم پھرکوز زیرو زیرو پہ پہنچ چکے ہیں اس لیے خاش و خاشات کی طرح ہمیں کس طرف چاہتے ہیں لوگ مٹا دیتے ہیں گائے بیل پترے ختم کر دیتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کرتے ہیں ضرور کہنے کا مطلب یہ ہے امیاء علم السلام کی دعوت آپ سننے کے لئے بیٹھے ہو اس کا مین مقصد سن لو اس کا مین مقصد یہ ہے کہ یہ عہد کرنا یہاں سے اٹھنے کے بعد یہ دن کے اندر پختہ ارادہ کرنا انشاءاللہ جبارکو جانا اللہ نے مجھے توفیق عطا فائی جو میں ہی حضرت روم سے دے کر حضرت عیسیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدر بیٹھتے ہیں ہم بھی لوگوں کو اسی طرح سے اسلام کی دعوت پیش کریں گے ایمان کی دعوت پیش کریں گے وہ دعوت پیش کریں گے جو دعوت مجیوں نے پیش کی ہے چاہے اس کے لئے گھر چھوڑنا پڑے در چھوڑنا پڑے آلالا چھوڑنا پڑے وطن چھوڑنا پڑے ملک چھوڑنا پڑے کچھ بھی ہو انشاءاللہ تعالی ہم اس دعوت کو عام کریں گے کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارا فریضہ ہے یہ ہمارا فریضہ ہے اور اللہ تعالی نے ہمارے سروں کے اوپر یہ فمیدانی لکھی بولو صحیح ہے کن صحیح اس لیے میرے عزیدو میرے دوستو یہ دیت کر کے ہمارے ہوگے انشاءاللہ تعالی یہ دعوت کا میدان بہت عظیم و شان میدان ہے تبلیغ کا میدان بہت عظیم و شان میدان ہے یہ نبیوں کا میدان ہے یہ کس کا میدان ہے؟ نبیوں کا میدان ہے یہ اس میدان میں وہی اُترے جس کے پاس نبیوں والی فوریاں ہوں وہی اُترے جس کے پاس نبیوں والی ورم اور نبی وادی بصیرت کو بے بصیرت اندھے رکھے گونگے بہرے اس میدان میں آگر جنگی ڈنگے نکھے میں اور نئی دعوت کو برنام کرنے کی کوشش کریں آج ہمارے سامنے بھی بڑے بڑے چیلنجز کے چیلنجز ہیں ہمارے مقابلے بڑے بڑے چیلنجز ہیں آج دلیا جیسے نبی کے سامنے تھے آج ہمارے سامنے بھی ہیں نبی یہودیت ہے نسلانیت بھی چیلنج کر رہی ہے یہودیت بھی چیلنج کر رہی ہے ہنڈومن بھی ہے پھدست بھی ہیں چیلنج بھی ہیں آگوں کے بلالی کنکر بکھن کے بھجاری بھی ہیں ہرے چیلنجوں پر چیلنجز ہیں اور غیروں کی چیلنجزیں تو اپنی جنور بھی خود ہمارے بسلنمالوں کی سفوں میں بھی عدیب و غریف چیلنجزیں موجود ہیں ایک کلمہ پڑھتے ہیں ایک نبی کو مانتے ہیں ایک اللہ کو مانتے ہیں ایک خوراں مانتے ہیں ایک رسول مانتے ہیں لیکن نہ ان کی مزیدیں ایک ہیں نہ ان کے عطیدیں ایک ہیں نہ ان کی سوچ ایک ہے نہ ان کی فکر ایک ہے نہ ان کا عمل ایک ہے نہ ان کی نمازیں ایک ہیں نہ ان کے روزیں ایک ہیں نہ ان کے عید اور مفید ایک ہیں نہ ان کے نکاح اور میاں ایک ہیں بلکہ ان کے اندر بھی کفر نے داخل ہو کر مختلف جگروں اور مختلف راہوں پر مسلمانوں کو بکھے ہویا مرتشن کا دیا جس طرح وہ بہتر کنگوں میں بٹے سمجھائی دیabsور میرے زیزو آج کے بھی چیننجم دو جد ہیں کوئی کہتا ہے ہماری دعوت نبیوں کی دعوت ہے کہتا ہے کی نہیں کہتا کوئی کہتا ہے یہ نبیوں جو مانی دعوت ہے کوئی کہتا ہے یہ نبیوں جو مانی دعوت ہے ہاں حکومت کے خلال �ھنٹے بات کرو یہ نبیوں مانی دعوت ہے ہمارے حضر رسول بن کر کے آئے ہے نبی بن کے آئے ہیں نبیوں مانی دعوت ہے Из کو خبول کرو وہ رسول مانو ان کو بہری کہتے ہیں ہماری نام کیا لوں میں مسلمان کے اندر ایک جماعت ہو تو ایک کو نامو ہر ایک کردہ ہے ہر ایک اپنی دعوت کو نبیوں مانی دعوت کرتا ہے ہر بردین میں اپنی ایلگ ایلگ دفنیاں کہتے ہیں یہ نبیوں کا عمل ہے یہ نبیوں کا عمل ہے استغصراللہ بے کل یہود و نسارہ کی رہیش جیسے آج یہود و نسارہ ننگیا ناچ ناچتے ہوئے تو کہتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ کا دین ہے یہودیوں کا دین حضرت موسیٰ کا دین ہے اور نسارہ جیسے ننگیا ناچ ناچتے ہیں تو کہتے ہیں یہ حضرت عیسیٰ کا دین ہے بتاؤ یہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کا دین ہو سکتا ہے بولو کیوں نہیں ہو سکتا اس لیے کہ قرآن میں ہمیں رکلایا ہے کہ عیسیٰ مشرق نہیں تھے موسیٰ مشرق بولو نہیں تھے آج بھی پسندوانوں کے اندر جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ہم کس سے پوچھیں کہ اس کا دین نبیوں کے دین کی طرح ہے اس کا دین نبیوں کے دین کی طرح ہے اس کی دعوت نبیوں کی دعوت کی طرح ہے ہمیں معلوم کرنا پڑے گا کہ یہ بات کرنا پڑے گا تو کہاں سے معلوم کرنا پڑے گا بولو جس قرآن میں ہمیں ماضی کی بات پتلائی ہے اسی قرآن میں اپنے نبی کی بات پتلائی ہے اسی قرآن میں حضرت محمد الرسول اللہ صدی اللہ علیہ وسلم کی بات پتلائی ہے اسی قرآن سے پوچھیں گے کہے قرآن کیوں بتلا کہ یہ دعوتیں جو آج دین کے نام پچھا رہی ہیں ان دعوتوں کی حصیقت چاہے کیا باقی یہ دنگیوں کی دعوت ہے کیا باقی یہ امید علیہ السلام کی دعوت ہے کیا یہی دنگی علیہ السلام کر کے گئے ہیں کیا وہی نہیں اگر امید علیہ السلام کا منحہ اور طریقہ تھا کیا یہی امید علیہ السلام کا ایمان و رقیدہ تھا ہم قرآن سے پوچھیں گے اور اپنے آج میں بھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام بہتیمہ بارے سے پوچھیں گے ان کے فرمان سے پوچھیں گے انشاءاللہ سارے معاملات نہ ہو جائیں گے سارے جھگڑے حل ہو جائیں گے اے میری نبی کی امت کے لوگو اے میری نبی کے پیارے پیارے لوگو اے میری نبی کے امت میں نافر ہونے والے نوجوانوں بھائیوں میری موت بہنوں اللہ کے لئے اختلاف نہ کرو اللہ کے لئے فرد ومین اکرو اللہ کے لئے جماع صاحبی نہ کرو ہم تمہیں ایک اللہ کی طرف بناتے ہیں ایک رسول اللہ کی طرف بناتے ہیں ایک تبری کی طرف بناتے ہیں کوئی مائی کلال یہ نہ کہے کہ فلانے حضرت کو یہ بات کو نہیں سمجھ آئی فلانے حضرت کو یہ بات کو نہیں سمجھ آئی یارو خیرامت کے لئے یہ نہیں پوچھے جاؤ گے کہ فلانے حضرت کو سمجھ آئی تھی تو ان کی سمجھ پہ تُو نہیں چلے تھے تم اس کے ذمہ لار نہیں ہو کہ کس کی سمجھ میں بات آتی ہے اس کی سمجھ میں نہیں آتی ہے اگر ہدایت نہ دینا چاہے تو ایک دیوار کا فرق تھا اپو جہل اپو لہب کے